ہیلو نوستر دوستر کیسے آپ لوگ امید کر رہا ہوں کہ میں ہوں گوویند اور آپ کا سعود کرتا اپنے شانل پر جس کا نام ہے بالی بچن دوزار ایکی سب ختم ہونے والا ہے آج میں آپ کے ساتھ ایسے فلموں کے بارے میں چرچہ کرنے والا ہوں جسے گوگل میں سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے یعنی موشٹ سرچ مووی تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر دس پر جو فلم ہے وہ ہے بھوج دا پرائیڈ آف انڈیا اس فلم میں آجا دیوگن اور سنجدت تھے اور اندیز بھتی سے عود پروتیل فلم تھی اور کافی اچھی فلم تھی اور لوگوں نے بھی اسے پسند کیا تھا نمبر نو میں جو فلم آنے والی ہے اس کا نام ہے درشیم ٹو درشیم فلم کا نام جب بھی آتا ہے میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ اسے آل ٹائم ٹاپ مووی کا درجہ دے جانا چاہیے ایک سسپنس کی کیٹیگری میں اتنا زیادہ تھرل اور اتنی اچھے ایکٹنگ اتنا اچھے ٹریٹمنٹ بہت ہی کم فلم ہم میں دیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو آرجنل ورسن تھا جیدیو جوسف نے اسے ڈیریکٹ کیا تھا اس کا آرجنل ورسن ملیالم تھا اور اس کے بعد اسے تلگو تمیل اور ہندی میں بھی بنایا گیا تھا یہ فلم کافی سفل رہی تھی اس لئے دوسرے ٹو کا چرچہ ہونا سبھاویک تھا نمبر آٹھ پر جو فلم زیادہ سرچ کی گئی گوگل میں دوزارے کس میں وہ تھی گورجیلا ورسنس کنگ کونگ نام سے ہی جاہیر ہے یہ فلم تو بچوں کو یہ ساتھ ساتھ بڑھوں کو بھی اپنی اور آکشت کرتی اس طرح کی فلمیں اور ایک فکشن فلم جب بھی بنتا ہے تو اس میں وی ایف ایکس اور ٹیکنک کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو ان سب فلموں کو ٹیکنک اور وی ایف ایکس کر دلتے لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں رومانچ سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو یہ فلم آٹھویں نمبر پر تھی جسے گوگل میں سب سے زیادہ سرچ کیا گیا اس سال ساتھے نمبر پر جو ہے وہ فلم ہے سوری ونسی مچ اویٹیڈ موی میں کہوں گا مجھے تو لگ رہا تھا کہ ایک فلم کو ہی فلاپ نہ ہو جائے کیونکہ اس فلم کو اتنی دنوں سے لوگ انجار کردے تھے لیکن زیادہ انجار بھی بہت کبھی کبھی نقصان ہوئیتا ہے تو اچھا ہوا کہ روہید سیٹھی نے جس فلم کو لٹکا کے رکھا تو اسے ریلیس کر دیا صحیح سمیہ پر ریلیس کیا اسی لئے فلم ہیٹ ہو گئی نہیں تو زیادہ پکا ہوا فل جو ہوتا ہے تو اچھا ہوا اسے زیادہ پکایا نہیں صحیح سمیہ پر ریلیس کر دیا اور ایک سمیہ تھا وہ موقع تھا تیوہر کا سمیہ تھا ریلیس کی لوگ کو پسند آئی اور فلم ہیٹ رہی نمبر چھے پر جو فلم تھی مجھے یہ فلم جائے دو جار اکیس میں دیکھنے بہت مجھایا یہ فلم کی ماسٹر تلپتی ویجے اور ویجہ ستوپتی کی یہ فلم میں کہہ رہا ہوں کہ پورا باندھ کے رکھتے درسک کو کچھ ایسا ہے نہیں سمیہ نہیں ہے لیکن تھرل اتنا ہے کہ پورا باندھ کے رکھتی ہے جب یہ سنکرانتی میں ریلیس ہی تھی مجھے کافی مجھایا تھا دیکھنے میں اور میں نے اسے دو دو پر دیکھا تلپتی ویجے تو خیر تمیل سینما کے بہت بڑے سٹار ہیں لیکن ویجے ستوپتی نے جو اس میں ایکٹنگ کی لوگوں کا دل جت لیا اس میں جو لوکیس کنگراد نے جو ڈیریکسن دیا جو بیرن تھا اس فلم کا جان تھا یہ اس پی تھی اس فلم کے نمبر پانچ پر فارن موی کی فلم ایٹرنل اس کا لوگوں نے کافی انجار کیا تھا اس کا جو کافی سلچ کیا گیا اور فلم بھی ٹھیک ٹاک چلی نمبر چار پر جو فلم تھی یہ تھی بیل بوٹل یہ نام سن کر اصلا لگ رہا تھا کہ یہ فلم کافی جیدہ سسپنس لوگوں کی بیچ میں کریٹ کر رہی تھی اور فلم نے لوگوں کا منجن کی اس میں کوئی سکت نہیں تیسے نمبر پر وہ فلم ہے جو کافی لوگوں نے کافی دنوں سے اس کا ویٹ کیا تھا اور لوگوں کو لگ رہا تھا یہ فلم بہت بڑی ہیٹ ہو گیا اس فلم میں سلمان خان کو اتنا ٹرول کیا گیا ہے جتنا کرن جوہر کو ٹرول کیا گیا تھا پچھلے سال رادے پتہ نہیں فلم کیا سوچ کر پربو دیو نے بنائی تھی اور سلمان خان نے جب وہ فلم میں کام کیا تو کیا سوچ کر کیا دو نمبر پر شیر شاہ شیر شاہ ایک ایسی فلم جیسے میں یہی کہوں گا کسی دھارت ملوترہ کا بیشت پرفارمنس تھا کیونکہ دھارت ملوترہ سے اتنی ایکٹنگ کی لوگوں کو امید نہیں تھی فلم ہی بہت اچھی تھی ایک underrated فلم ہے میرے حساب سے اگر آپ نے نہیں دیکھا جائیے اسے دیکھئے نمبر ایک کیا آپ گیس کر پا رہے ہیں لیکن جب اس فلم کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے آئی ایم لیوی پر 9.8 کی ریٹنگ گجب کی فلم گجب کا ٹریٹمنٹ گجب کا ایکٹنگ فلم کا نام جائی بھیم اس فلم کو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جلدی سے جائیے اور دیکھیں جو اس فلم میں شوریا جو ایکٹنگ کی ہے نا اسے ایک طرف آپ رکھ دیجئے اور اس فلم کی کہانی جس کے اردگیز گھوم رہے نا اس نائکہ کی ایکٹنگ دیکھیں آپ شیلوٹ کریں گے اسے ابھی تک ہم لوگ یہی مانتے آئے تھے کہ فلم انڈرسٹری میں صرف سبانہ آجمی سمیتہ پاٹل جیسے ہی دو چار اداکارہ ایسی ہے جو آٹ فلموں میں کام کر سکتی ہے جو سمانتر فلموں میں کام کرتی ہے پیرلل فلموں میں کام کرتی ہے نیستان آوات کے حق دار ہوتی ہے لیکن میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں جائے بھیم میں جس نائکہ کو لیا گیا اس کے آپ ایکٹنگ دیکھیں گے نا اگر آپ سچے روپ میں ایک انسان ہے تو آپ کو دل رو دے گا اس کی ایکٹنگ کو دیکھ کر تو دوستو یہ تھی لیسٹ دو جار اکیس میں جسے سب سے زیادہ گوگل میں سرچ کیا گیا اور جائے بھیم نمبر ون پر آپ کو اس لیسٹ کے ریٹنگ کیسے لگی کومنٹ دورہ ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور اس طرح کوئی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکر کر دیجئے آپ صرف چینل میں آتے ہیں دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں اور اچھا لگتا ہے تا سبسکرائب کیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو تلاند مل جائے اور آپ تلاند دیکھ لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لئے دیجئے